نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی تیاری بہت اچھے سے چل رہی ہوگی جیسے کی آپ کو پتہ ہے یو پی ٹو پل ایسی سے جڑے سبھی اپ ڈیٹ لے کر ہم آپ کے سامنے اپستت ہوتے ہیں اور آج کا اپ ڈیٹ بہت پیارا اپ ڈیٹ آپ کے لئے کیونکہ بہت سارے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ایک اگست کو دو ہزار تیس کا پیٹ کا نوٹیپکیشن آ گیا تھا اور آج ہو چکی ہے آٹھ تاریخ اور پیٹ نوٹیپکیشن کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہے کیا پیٹ آئے گا اس بار یا پیٹ نہیں آئے گا یہی منسہ بہت زیادہ چل رہی ہے بچوں کے من میں پر انتو کہتا ہے سرکار پلان کر رہی تھی کہ پیٹ کو ہٹا دیا جائے انتت ہے فائنلی یہ نسکر سے نکلا ہے کہ پیٹ نہیں ہٹا رہا ہے پیٹ کا پرکشہ ہوگی پیٹ کا نوٹیپکیشن بھی نکلے گا اور پرکشہ بھی ہوگی اور آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پیٹ دوہر چوبیس کے نوٹیپکیشن کے بارے میں اور کچھ دو بڑے مددے ہیں جس میں ہم بات کرنے ہیں کومن کٹوف اور ساتھ ہی ساتھ بیدتہ تین ورث کے لیے تو کیا یہ مددے ہیں ان پر ہم بات کرنے والے ہیں آپ کا آشواشن بھی مانگا گیا تھا آپ سے رائے بھی مانگ گئی اور آگے بھی ہم رائے مانگتے ہیں اس ویڈیو میں بھی کہ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے کچھ تکھی ہیں کچھ سورس ہیں کچھ آپ کو ثبوت دکھانے ہیں کہ کیا ایسا ہونا ہے تو ہم بات کرنے سب سے پہلے تو جن بچوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سسکرائب کریں گے بیل آئیکن اون کریں گے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو اور جو پہلی سی چینل پر سسکرائب ہیں وہ ویڈیو کو لائک کر دیں جیس سے کہ ہمیں بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہمیں بھی ایک انرجی ملتی ہے اپنا کام کرنے کی ٹھیک ہے تو دیکھیں پیٹ دوہار چوبیس سب سے پہلا سن سے یہ تھا تو دیکھیں پیٹ دوہار چوبیس جو ہے یہ آپ کا کیا جائے گا یہ بات اپنے مہین میں رکھ لیجئے اس کا جو ہے آپ کو اب گھبرانی کی بات ہے نہیں کہ آپ جو ہے کلیر ہو چکا ہے پیٹ دوہار چوبیس کا آجن کیا جائے گا اب رہی بات اس کے کس کے نوٹیفکیشن کب ہوگا دیکھیں اس کے نوٹیفکیشن بات کریں گے مگر اس سے پہلا یہ نوٹیفکیشن کب آئے گا اس کے پیچھے ایک بات ہو رہے ہے کہ کومن کٹوپ کیا ہے کومن کٹوپ کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور بیدتہ تین برس کی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس پر بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے تو دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پہلے اس کو دیکھ لیں گے یہ کچھ جوم کر لیتا ہوں چلی جوم کر لی ہم نے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو صحیح دکھ رہا ہوگا ایک بار میں بھی چک کر لیتا ہوں کہ آپ کو صحیح دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ٹھیک چلی بڑھ ہوں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سمجھے کیا ہے یہ بھارت کے سنبیدھان کے انوچھے تین سو نو کے پرنتک دوارہ پردت سکتیوں کا پریو کڑتے ہوئے راجستان کے راجے پال راجستان ادھنیس تیوام سمجھے نہیں تو اس کو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سیک کہتے ہیں نیم 2022 کو اور سنسوزت کرنے کے لیے اس کے دوارہ نیم لکھت نیم بناتے ہیں ارثات سنشپت نام کا پرارم ان نیموں کا نام راجستان ادھنیس سیبا ایمان لیپنگ بر سمان پاتر پرکشا سنسوزت نیم 24 یہ راج پتر میں ان کے پرکاسن کی تیتھیوں سے پروت ہوں گے ٹھیک ہے نیم نمبر چھے کا پرستھاپن راجستان ادھنیس تیوام لیپنگ سنبھرگ سیبا یعنی سمان پاتر تا پرکشا نیم 2022 کے بدوان نیم چھے کے اس تھان پر نیملی کھت پرستی ستھاپیت کیا جائے گا ارثات ادھنیس اور سنبھرگ لیپنگ لیپنگ سنبھرگ سیباؤں کے لیے سمان پاتر تا پرکشا سوچی بن اور سوچی ٹو میں ادھنیس تیوام لیپنگ سنبھرگ سیباؤں کے پدو پر سیدھی بھرتی کو سامل کرنے والے کسی نیم میں انتر وشت کسی بات کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بھی بیقتی انسوچی بن اور یتاستیتی انسوچی تو میں ادھنیس تیوام لیپنگ پدو پر چین کے لیے سنچالت لیسیت پرکشا ساکشاتکار یا دونوں میں اپستیت ہونے کا پاتر نہیں ہوگا یا دی بہت سی ای ٹی میں نیونتم چالیس پرتیت انگ پرابت کرنے میں بیپل رہتا ہے بھائی اگر آپ سی ای ٹی میں جو راجستان کی ہے اس میں اگر آپ چالیس پرتیت انگ نہیں لاتے ہو تو آپ کسی پرکشا میں بیٹھنے اور اس کے انٹیوی اور کسی بھی آپ کس گھٹنا گرم بیٹھنے کے لیے فاتر نہیں ہوگی یہ کہا ہے راجستان سرکان نے تو اب ہمارے یہاں پر سمجھئے ہماری یہاں پر جو کے لیوں تو آپ کسیت ہمارے یہاں کیا ہے آپ کے پیک ٹی تھوڑھ میں اس کے بارے میں سمجھا رہتا ہوں ٹھیکlı بھائی ایک نگ انگ ہمارےена جو وہ کیا ہے پیکٹ یوپی سرکار یوپی سرکار میں سمبرگ لی پی یعنی سمو گیابرگ کیلئے سموگ سمو گیابرگ کیلئے جو کیا ہے وہ پیٹ پیٹ ٹھیک ہے ابھی تک اسے میں کچھ ایسا ہے نہیں ہم بات کر رہے ہیں پیٹ دوہا چوبیس کی پھر بات کر رہے ہیں کومن کٹوف کومن کٹوف 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 کومن کٹوف ساتھ ہی ساتھ جو ہے بیزتہ بیزتہ کی سرط پر ہے جیسے کی یوپی ٹیٹ میں ہوتی ہے یوپی ٹیٹ میں ہوتی ہے سی ٹیٹ میں ہوتی ہے سی ٹیٹ میں ہوتی ہے ان کے انصار ٹھیک ہے تو ان میں تو لائیف ٹائم کر دی گئی ہے اس یوپی ٹیٹ میں تو ٹھیک ہے سی ٹیٹ میں بھی سید ایسا ہے تو اب کہہ کہ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ نوٹیفیکشن کب آئے گا نوٹیفیکشن ٹھیک اب یہ نوٹیفیکشن جو آئے گا وہ اگست لاسٹ اور سپتمبر فرسٹ بیگ فرسٹ بیگ اس میں آئے گا اب اب یہ کیا تھا کہ اگست میں پہلے بیگ میں آنے والا تھا نوٹیفیکشن مگر کارن کیوں نہیں آیا تو کارن اس کے کیا ہے کہ نوٹیفیکشن ابھی تک کیوں نہیں آیا پہلا کارن یہ ہے کی ایجنسی اگزام ایجنسی بھائی دیکھئے اگزام ایجنسی ابھی نہیں ملی اگزام ایجنسی نہیں ملی اور لگ بگ بارہ پرکشائیں بارہ پرکشائیں دوہار بھائیس کی بھی روکی ہے کہ اس کے بیجے سے ایجنسی نہ ملنے گئے ہیں تو بھائی یو پی پیٹ کا بھی تو اگزام جو ہے ایجنسی کرائے گی کوئی اور اس میں تمہیں پتا ہے فوم جو تھے سب سے پہلے بیس پوائنٹ سات لاکھ پھر اکتیس یا پینتیس جتنے بھی تھے سایت پینتیس لاکھ پھر اپکے بیس پوائنٹ جیرو سات بیس پوائنٹ جیرو سات لاکھ ٹھیک ہے اتنے ابھی تک اتنے اتنے فوم بھرے گئے ہیں اور اس بار جو ہے لگ بگ پچیس سے اٹھائیس لاکھ کی امید ہو رہی ہے کیونکہ پچھلی بار بچے انہوں نے کم بھراؤ بار اپکے جیادہ بھریں گے فوم ٹھیک ہے پچیس سے اٹھائیس لاکھ ہو مننے کی چانتے سے اب اس کی نہیں اگزام کرانے کے لیے ایجنسی بھی ہونی چاہیے اور ایجنسی بھی ایجنسی بھی ایجنسی چاہیے کہ پیپل لیگ نہ ہو ٹھیک ہے اب تمہیں پتہ ہی ہے کہ پانچ لاکھ سے ادھیک بچوں کو پرکشہ نہیں کرانے کا وہ نیام بھی ہو گیا ہے اب نئی نیابالی کنوسار پانچ لاکھ سے زیادہ بھی نہیں تو اگر لگ بک ایس آمان کے چلوں دوں تو جو سائے تین دن دوسرے تین دیں 낆 کا پچہ نلاکھ بھی ہوئے تو دوسرے تین دن بھی یعنی پانچ ستہ پیہتیس پانچ چنگ تیس یعنی کہ تین دن میں پریقشہ کرائےت ہیں تین دنے پرکشہ کرائیں گے دو دن میں تحت پیہلے بھی کرائیتи تو تین دن میں پریقشہ کرائے سکتے ہیں پانچ لاکھ پر پالی مگر کرائیں گے ٹھیک ہے رحی بات یہ کومن کا ٹوب جب سب راج facebook کر رہے ہیں یعنی رائے ستھان کو من کا ٹوپ کر دیا تو ہماری یہاں بھی چالیس پرتیس تیس پرتیس تیس پرتیس تیس پرتیس اس طریقے سے کوئی بھی پرسینٹی اس طریقے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہی پرسینٹیج ہو آپ بھی اپنی رائے دو کہ اتنی پرسینٹیج ہونی چاہیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اگستم بتا دیا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو اگزام ہوگا اگزام کے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگزام جو ہوگا وہ کب ہو اس کی جو چانسز ہے وہ نومبر دو ہے چو بیس میں اس کی چانسز ہے ٹھیک ہے ابھی جو پنگا چل رہا ہے وہ چل رہا ہے نوڈیوکیشن کو لے کر تو دیکھیں لیک پال نوڈیوکیشن اور آپ کے پیٹ کے نوڈیوکیشن کو لے کر رہا ہے پنگا چل رہا کون سا نوڈیوکیشن پہلے لگائیں تو مجھے ایسا لگتا ان دونوں نوڈیوکیشن پہلے جے ہی الیکٹریکل میکینیکل کا نوڈیوکیشن آ سکتا ہے اور اگر اسے بھی نوڈیوکیشن پہلے سکتا ہے اور وہ ایک دو دن دیکھنے پہلے مل سکتا ہے سمجھ گے بیدتہ کم سے کم تین بڑس ہو چاہیے چاہے پیٹ ہر سال ہو مگر ہر پیٹ کی بیدتہ جس میں نمبر زیادہ آ جاتے ہیں وہ ہمیں اگزام میں لگا دیتے ہیں سمجھ گے نہیں جیسے یوپی پیٹ میں ہوتا ہے اس طریقے سے بتا رہے ہیں یوپی ٹیٹ میں اسی طریقے میں ہر بار سون ہونا چاہیے چاہیے پیپر مگر بیجتہ تین ہونی چاہیے اب کیا ہوتا ہے کہ ہر بار پہلے تاک ختم ہو جاتی ہے کسی بار بچوں کا نمبر زیادہ ہوتے کسی سبجے سال میں ایک سال میں اگر ستر نمبر آ جاتے ہیں اور اگلی بار پیسہ کھا جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں اس سے میں پریقشہ دے سکتا ہوں اور پھر میں اپنی پریقشہ کے اچھے سا دیاری کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یا ایک سال اگر ستر پچاس رہ گئے تو اگلی بار جو ہے میں محلت کرکہ ستر لاسکتا ہوں اگر ستر آگے تو اس سے بھڑ دو سمجھ گے نہیں ایسا تو ہوتا ہے یہ ہر سال کے لیے پرانتو اس کی بیتہ ہونی چاہیے تین سال اور یہ مانگ ہے جاتر بچوں کی اور ایک کومن کٹوپ ہونی چاہیے جب نہیں کہ یہ ہی بائلی ہونی چاہیے کوئی اور کومن کٹوپ دے دو جیسے آپ کی تم نے دیکھا ہوگا شیخواہ کیوں پیٹر میں کومن کٹوپ ہے نبی نمبر آپ کو ہونے چاہیے سایا 20 میں ٹھیک ہے جنرل میں 90 نمبر ہونے چاہیے پھر obc میں کچھ اس سال کا مولے چاہیے جیسے ان سب کی کومن کٹوپ ہے سی ٹیٹ کی بھی کومن کٹوپ ہے یو پیٹ کی بھی کومن کٹوپ ہے آپ راجستان سرکان سے بھی سی ٹی اس کی بھی کومن کٹوپ دید دی چائلیس پرسینٹ ٹھیک ہے تو کومن کٹوپ بھی ہونی چلوع چاہیے ٹیک ہے ہے تو اس پر باتیں چل نہیں ہے اور آپ کا جو نوکری دینے کا تو کچھ کام ہے نہیں پیپر دے کر چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کہ بچوں کو جو چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کا نکال دیں گے جب سے ہو جائے گا تو اس میں یہ کام ہے تو نمبر میں یہ پیپر ہوگا ٹائم زیادہ ہے نہیں آپ نے تیاری ابھی سے کر کے دیکھئے جنہوں نے ابھی تک پیٹ کی تیاری ابھی سے کر دیجئے جو نئے سٹورینٹ پرانوں کا تو ہے اگر وہ تو اگوار کو فرم نہیں بھریں گے تب بھی کام چل جائے گا تو یہ کچھ چرچائیں ہیں میں نے بتا دیا ہے لگ بک بیکنسی جو ہے بیس ہزار بیکنسی جو ہے اس سے آنی ہے یہ چرچہ چل رہی ہے اگواروں میں بھی ہر یو ٹوپ پر پہی اور آئیوگ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ دوہزار چوبیس سے آگامی دوہار چوبیس آگا اس سے بیس ہزار جو پلس بیکنسی آئیں تو یہ تھی آپ کے لئے جانکاری فیلال میں ابھی آپ ایک دو دن کے انتیار میں نہ رہے ٹھیک ہے فیلال میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے نوڈوکیشن بہت جلد آہ تو نہیں ابھی اگرس تلاشت تک یہ ستمبر میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک بچوں تو چلی جیتا بھی کوئر اپڈیٹ ہوگا میں آپ کو بیچ میں اپڈیٹ کر دوں گا فیلال میں چینل سے جوڑے رہے اگر یو ٹوپ پر ایسی سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں اپڈیٹ پر نئی جانکاری پر اب تک کے کے لئے جائن جا بارت بندے ماترم